تمہارا علم بھی تمہارے لئے تاغوت ہو جاتا ہے؟ تو اللہ نے جن کو ہدایت دی ہے وہ ہدایت کا نور اور وہ جو ابھی مسلمان ہوئے ہیں دونوں میں بڑا فرق ہے اور اصل وہی بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے جو فلا پا گئے ہیں اصل ہدایت فلا ہے فلا والے کو محبت ملے گی سب کچھ اس کی فلا والے کو ملے گی اب کس کو کہہ سکتے ہو کون فلا میں ہیں؟ جو فلا میں پہنچ جاتے ہیں ایمان والے انہیں کابر کہنے لگتے ہیں کیوں؟ کیوں اس منزل سے نہیں گزرے ہیں؟ ان کا بھی قصور کچھ نہیں ہے دیکھو نا اگر میں لال چشما لگا لوں تو مجھے کیا نظر آئے گا؟ سب کوئی لالی لال نظر آئے گا میں لال چشما لگا بیٹھا ہوں وہ کوئی گورا بیا ہے کہوں گو لالی؟ اب وہ کہہ گا میں گورا ہوں میں کہوں گو لالی؟ وہ چیار درویش بیٹھے ہوئے تھے ایک جگہ اور سب باکرامت درویش تھے ہیں اب ایک شخص وہ سفر پہ تھا ہو گئی رات اس نے کہا یار کہاں گزاروں؟ تو اس سے دور آگ جلتی بھی نظر آئی تھوڑی سی وہ صرف چلا گیا جب اس نے دیکھا تو تھا بہت چالاک آدمی وہ چار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ جلے ہی ہیں تو اس نے سلام کیا جا کر اور کہا بھائی آج رات میں آپ لوگ کے ساتھ گزاروں لوں یہاں پہ اور نے کہا بھائی دیکھا یہاں بیٹھنے کی ایک شرط ہے وہ لے کیا؟ وہ لے تجھے کوئی کرامت دکھانے پڑے گی؟ نہیں تو بھاگ جا اب پہ اس نے کہا یار سوچا کہ مجھے تو کوئی کرامت نہیں آتی میں کیا کرامت دکھاؤں اس نے کہا چلو بیٹھو تو بات تو بات تو میں اگلال لیں گے باپ اب اس نے کہا بھائی ایسا کرو دیکھو میں دکھاؤں گا کرامت لیکن ایک کام کرو بولے کیا بولے پہلے اپنی اپنی دکھاؤں کبھی تم میری دیکھ کے اور پھر نہ دکھاؤں مجھے کیا پتا کہ تم سارے صاحبہ کرامت ہو میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹھ جا اب اس نے کہا چلو بیٹھنے کو موقع تو لگا ہاں باگی رات گزاریں گے اللہ خیر کرے گا تو اس نے ایک سے کہا بھائی تم دکھاؤں وہ ایک دوسرے سے بھائی پہلے تو دکھاؤں تو وہ چار الگ الگ رنگ کے کپڑے پہنے بیٹھے بیٹھے تو جو سرخ کپڑے پہنے باتا اس نے کہا میں دکھاؤں اس نے کہا دیکھا ہمیں سرخ زمیں سرخ آسمان سرخ جملہ جہاں سرخ اب اس کو جو مسافر تھا تو سب لالی لال نظر آنے لگا اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی اب دوسرا دکھائیں دوسرے نے کہا بھائی ہمیں سیئے زمیں سیئے آسمان سیئے جملہ جہاں سیئے سرخ سب کالا ہو گیا تیسرے سے بہلہ بھائی تو دکھاؤں اس نے کہا ہمیں سبز زمیں سبز جملہ جہاں سبز ہرز ہرہا ہو گیا اب چوتھے سے کہا تو دکھاؤں اس نے کہا ہمیں زرد زمیں زرد جبلہ وہ جہاں سب زرد ہی زرد سب زرد ہو گیا اب اس کی باری آگئی اس نے کہا یار میں کیا دکھاؤ ان کو پھر ہی در سوچا اس نے انہوں نے دکھا بھی کر رہا ہاں کہاں دکھاتا ہوں میں یہ تھا گنجہ بلکل اس نے کہا دیکھو ہمیں ٹھینڈ زمیں ٹھینڈ آسما ٹھینڈ جملہ جہاں سب ٹھینڈی ٹھینڈ وہ سارے بیوش ہو کے گر گیا چیخ ماری اور بیوش ہو گیا اب جب ہوش میں آیا تو اس کے پیر دمانے لگے اب اس نے بولا کیا ہوا بھئی تم لوگوں کو اس نے کہا بھائی تو تو بہت پہنچا ہوا ہے کہلنے کیا کہلنے کلے من علیہ فان تو تو مقام فنا میں ہم تو دوندے پھر رہے تھے یہ اب جب کو زوق ان کا اپنا تھا اور قول اس کا تو وہ کہاں لے گا اس کو تو یہ مارفت ہے جس کو ہاں سے لے گا اس سے نکال لی مارفت حاصل کر لی تو بھائی جو اللہ جس کو ہدایت دیتا ہے وہ ہر بات میں راز پاتا ہے اس کا ہر مشاہدہ اس کا مجاہدہ اللہ کا راز بن جاتا ہے اور کمال بات یہ ہے کہ اللہ کا جو ذکر ہے بزرگ ذکری کیوں کرواتے ہیں نفس کا شر کیوں ہم پہ غالب رہتا ہے نفس کا شر اس لئے غالب رہتا ہے کہ ہم غافل رہتے ہیں اور غافل پہ شیطان بہت جلدی قبضہ کر لیتا ہے اور نفس کہتے ہیں نا خالی دماغ شیطان کا گھر تو وہ قبضہ کر لیتا ہے جلدی اسی لئے بزرگ جو مبتدی ہوتا ہے تدائی میں ہوتا ہے اس کو مشغول کرتے ہیں ذکر و رزکار اور نفس امارہ کے لئے روکنا سب سے بہتری ذکر جو ہے وہ ہے پاس انفاس اپنی سانس میں اپنے دل میں ذکر اللہ کا سننا دیکھو ذکر کرنا اور ذکر سننا دونا الگ الگ باتیں ہم ساری عمر ذکر کرتا رہے ہیں ذکر کا فائدہ نہیں ہوتا اکثر لوگ آتے ہیں بیس بیس سار سے ذکر کر رہے ہیں کیوں نہیں ہوتا ذکر کرنا اثر ڈالنا ہے سمجھنا اور ذکر سننا اثر قبول کرنا ہے اور روح نے سب سے پہلے سنا تھا کہا نہیں تھا تو جو لوگ ذکر کو اپنے اندر سنتے ہیں نا پاس انفاس میں یا اپنے قلب میں تو ان کے قلب میں ان کے سانسوں میں اللہ کا ذکر جاری ہو جاتا ہے اور جب وہ ذکر جاری ہو جاتا ہے تو وہ حرضم جاری رہتا ہے تم زبان سے پڑو یا نہ پڑو وہ چلا ہوتا ہے اگر وہ نہ چلے تو اسی کے لئے حق بہو نے فرمایا ہے نا کہ جو دم غافل سو دم کافر اہی مرشد سکایا ہو ایسا جب ہم ذکر سننے لگتے ہیں نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ اور تم غور کیوں نہیں کرتے تو فکر کیوں نہیں کرتے فکر کیوں نہیں کرتے تو ذکر کی دو حالتیں ہیں ایک ذکر اور ایک فکر فکر سے حاصل ہوتا ہے ذکر سے حاصل نہیں ہوتا اور یہ سننا فکر ہے اور کرنا ذکر ہے تم بیس سال لا الہ الا اللہ 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 کرتے رہو تمہارا قلب ذکر نہیں ہو سکتا اور بیس دن سن لو ذکر ہو جائے گا اور کمال بات یہ ہے کہ جب تمہاری توجہ اس طرف آ جائی گی سننے پر تو شیطانی فساد اپنے آپ ختم ہونے لگیں گے کیوں ختم ہونے لگیں گے کہ جب نفس ذاکر سانسے اور ہمارا قلب ذاکر ہو جاتا ہے نا تو یہ سانس رب کی بارگاہ میں جاتی ہے اور جب رب کی بارگاہ میں جاتی ہے تو رب اس پہ نظر رحمت کرتا ہے تب یہ واپس آتی ہے تو نور لے کر آتی ہے تو اس سے عقل بھی نور آنی ہوتی ہے اور قلب بھی نور آنی ہوتا ہے جب عقل میں نور پیدا ہوتا ہے تو خیر آتی ہے شر ختم ہوتا ہے اور جب یہ ذکر نہیں کرتی اب جب خیر آتی ہے تو پھر وہ آیت مکمل ہوتی ہے کہ تم میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں یعنی کہ تجھ پہ رحمت کروں تجھے خیر عطا کروں یہ اس کا ذکر ہے کہ تم پہ رحمت بھی ہو اور تمہیں خیر بھی حاصل ہو جائے تو یہ اس کا تمہیں یاد کرنا ہے اب جب ہم ذکر نہیں کرتے سبان سے ذکر کر رہے ہوتے ہیں سانس خالی جا رہے ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ سانس بارگاہ الہی میں جاتی ہے اس پہ نظر رحمت نہیں کی جاتی ہے اور یہ واپس لوٹتی ہے بغیر نظر رحمت کے تو راستے میں شیطان اپنا سامان اس میں لپیڑ دیتا ہے جس میں غفلت ہے کسل ہے ریاکاری ہے شر ہے جب وہ اندر آتا ہے دماغ میں آتا ہے تو خیالات فاسدہ شروع ہو جاتے ہیں ذکر میں اور جب ذکر میں خیالات فاسدہ شروع ہو جاتے ہیں تو پھر دل نہیں لگتا پھر کسالت پیدا ہوتی ہے اور جب کسالت پیدا ہونے لگتی ہے تو پھر غفلت پیدا ہوتی ہے پھر جب غفلت پیدا ہوتی ہے تو آدمی ذکر سے آترومیٹک دوسر ہوتا چلا جاتا ہے اور پھر وہ کہتا یار میری طبیعت نہیں کرتی چاہتا تو بہت ہوں مگر طبیعت نہیں کرتی دل نہیں کرتا بھائی دل کیسے کرے گا دل کے اندر غفلت تو غفلت تو ڈال دی ہوں اب اس سے بچنے کا طریقہ یہ تو پھر زبان بند کر لے اپنے کان کھول لے کیوں وہ زبان تھی چڑے اس کی تو تو اس کو بند کر لے جب رحمت ہونے لگے گی پھر زبان بھی چلنے لگے گی پھر نہ کسال آئے گی نہ غفلت آئے گی نہ شر آئے گا اور پھر نفس کا اور شیطان کا غلبہ بھی ٹوٹ جائے گا اب یہ آہستے آہستے جو ہے پھر چڑے گا مطمئنہ کے طرح کہ اس کے ذکر سے اتمنان ہوگا اور یہ اتمنان میں آ جائے گا اور جب یہ اتمنان میں آ جائے گا اور اندر ذکر جاری ہو جائے گا پھر رازیہ پھر بھی آ جائے گا آٹومیٹک محبت ختم ہو جاتی ہے دنیا کی آٹومیٹک تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی پھر کوئی دنیا کا ملاستہ بھی دکھائے گا نا تمہیں تو تمہیں اس سے چڑھائی گی کہ یہ کہاں آ گیا اللہ میں اکبر کا شیر ہے نا کہ یہ غازی ہے تیرے پروسرار بندے جنہیں تُنہیں بخشا ہے ذوقِ خدای دو نیم ان کی ٹھوکر میں سہرہ و دریہ سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی کرتی ہے دو عالم سے بیگانہ دل کو عجب چیزیں لذتِ آشنائی ہے شہادتی مطلوبِ مقصودِ مومن نہ مالِ غنیمت نہ کشور کو شاید اصل تو اس کی رہاں میں قتل ہو جانا ہے اور یہ لذتِ آشنائی سے پیدا ہوتا ہے کہ اب قتل ہو جاؤں گا آئینا سنجھے بات وہ کہتا ہے مقام فیض کوئی نگاہ میں جچا ہی نہیں مقام فیض کوئی رہاں میں جچا ہی نہیں جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے یعنی کہ تیری محبت کا غلبہ کم ہونے لگے تو باتہ موت ہے اس غلبے کا کم ہونے ہی موت ہے اور مر جا مر جانے سے پہلے کی تفسیر یہی ہے کہ تو دنیا سے رب کی طرف لوٹ جائے جب یہ حالت پیدا ہو جائے گی تو مرنے سے پہلے مر گیا اب موت تجھے جو آئے گی نا وہ وہ نہیں آئے گی جو اوروں کو آتی ہے بلکہ وہ بات ہو جائے گی کہ موت ایک پل ہے جو محبوب سے محبوب کو ملاتا ہے پھر یہ حالت ہو جائے گی پھر کس بات کا ڈر نہ جہنم کا نہ دوزہ کا نہ جنت کی لالچ سب ختم نہ تاجی نہ آسی عاشق ہے عاشق دے اور کمال بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کا وجود مٹی پہ حرام کر دیتا ہے اس کو نہیں خواہ سکتا ہے کیوں کہ اس کے رگ و رشے میں جو ہے نا ذکر بھرا ہوتا ہے اس کو کیسے کھائی جو بلکہ جب کوئی اللہ کا ولی زمین میں جاتا ہے تو زمین تو اس کو ویلکم کرتی ہے اور اب روتی ہے اس کے لیے کہ اللہ تیرا نیک بندہ جو مجھ پہ چلتا تھا آج میری گود میں آگیا ہے اس کو آمان دے تو بات کیا ہے جب ہم سنتے ہیں ذکر تو اس ہی دا روح کو لگتا ہے کیونکہ سن ججم نہیں رہا سن روح رہی ہے اور وہ اسی حالت میں چلی جاتی ہے اللہ بے ربکم والی میں کالو بلا کہتی ہے پھر یہ یہیں کالو بلا کہنا شروع کر دیتی ہے اور اس کو پھر وہ تجلی ہوتی ہے جو اللہ بے ربکم کہنے پر ہوئی شہان اللہ اور ذکرِ انات سنتی ہے پھر وہ اور پھر بھی ذکرِ انات کرنے لگتی ہے تو جس کو ہم کہتے ہیں سلطان الازکار وہ ہو جاتا ہے پھر جب وہ ہوتا ہے تو پھر کیفت ہوتی ہے اور وہ ایک بھونچال کے ساتھ ہلا دی جائے گی زمین اور جو کچھ اس میں ہے وہ گلنا شروع کر دیگی پھر وہ سارے مشاہدات سارے معاملات شروع کر دیگی پھر وہ کعف سے کعف تک کی سہر کر دیگی اسی گول میں اللہ دنی کہتے ہیں سارا علم کہتے ہیں جو زمین میں کائنات میں ہیں وہ کعف سے کعف تک کائیں کعف پہلا کن ہے اور دوسرا قیام اور دس مداری ہیں ٹوٹل یہ ہر مداری کے درجے دس ہیں سو ہو گئے تو یہ سلوک کے درجے بنے یہ اشرا مباشرہ کسی سے اشرا مباشرہ کسی سے ہر ایک اشرا مباشرہ میں ایک حرف کی تجل نہیں ماتے وہ باتیں ایک الگ ہیں اس میں تو ہم پڑھتے بھی نہیں ہیں وہ ایک الگ محمدہ لیکن سلوک یا تصفف کو جتنا آسان لے لی آئے نا جتنا آسان ہے نا اور جتنا ہم مشکل سمجھتے ہیں نا اتنا مشکل ہے نا یعنی ہوا بنا کے پیش کرتے ہیں ہاں اتنا مشکل نہیں ہے سارا سلوک سوی ورف کی پیچان ہے جس کو ہو گئی اس کو ہو گئی اور جب تک نہیں ہوتی جب تک تیرا وجود باقی رہتا ہے تو اپنے وجود سے کس چیز سے باقی رہتا ہے اپنے علم سے باقی رہتا ہے اپنی خواہش سے باقی رہتا ہے دنیا کی محبت سے باقی رہتا ہے مال و ازباب سے باقی رہتا ہے جب تک یہ فانی نہ ہو جائیں سب جب تک توفہ نہ نہیں ہوتا ان کا فانی ہونا یہ ہے کہ ان کی محبت تیرے دل سے نکل جائے اور تیری فضیلت تیرے دل سے نکل جائے اور جب تک یہ عزتیں فضیلتیں شہبتیں علم باقی رہے گا دیکھو سارا علم جو ہے نا صرف رفکی پیچھان کے لیے ہے کسی کو ظلیل اور کسی کو کافر کرنے کے لیے نہیں کسی کو مومن بنایا کسی کو کافر بنایا کسی کو گناہ گاہ بنایا کسی کو جنتی بنایا تیرا فیصلہ نہیں ہے یہ تو تو فیصلہ سنا دیتا ہے نا بھئی ایک آدمی ہے کلمہ کوئی نوان دیں پڑھ رہا بھلی تو کافر رسالہ کفر میں مرے گا عذاب جہنم میں جائے گا سیدھا سیدھا اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے اس سے کہ بھئی تو فتوہ لگانے والا بھی سے میں نے فیصلہ قیامت سنانا ہے تو یہ سنا رہا ہے اس کا تو فیصلہ سنانے والا کون ہے اس کا بھئی اس کو تنبی کر فیصلہ بس سنا اپنا اس پر کیوں شیخ عبدالقادر جلانی کا ایک واقعہ بڑا کمال واقعہ ہے ہر علم والے کو چاہیے سوچے اور ہر بادشاہ کو اور فقیر کو سمجھنے والی بات ہے یہ آپ بازار سے جا رہے تھے آپ کے ممریدین آپ کے ساتھ تھے ہوا رہی ایک شراب ہی بیٹھا ہوا تھا شراب پیئے ہوئے بدمست تھا اس نے آپ کا آواز دی ہے عبدالقادر عبدالقادر ادھر آو آپ رکھ گئے اس نے آپ کی طرف دیکھا اور کچھ نہیں کہا آپ نے کہا بے شک اس نے پھر کہا اے عبدالقادر آپ نے کہا بے شک اس نے پھر کہا اے عبدالقادر آپ سجدے میں گر گئے اور رونے لگے روک دیکھنے لگے یہ کیا ہوا آپ روتے ہوئے اٹھے اور آپ نے فرمایا اس کو اٹھاؤ دیکھیں چلو لوگوں نے کہا حضرت ہوا کیا ہے آپ نے فرمایا جب اس نے پہلی مرتبہ مجھے کہا عبدالقادر تو اس نے مجھ سے کہا تھا کہ کیا اللہ میری توبہ قبول کر سکتا ہے میں نے کہا بے شک تو جب دوسری مرتبہ اس نے عبدالقادر کہا تو اس کا کہنا یہ تھا کیا اللہ مجھے تیرے مقام پہ لے جا سکتا ہے اور تجھے میرے مقام پہ لا سکتا ہے یعنی کہ تجھے مجھے تیرے مقام تک لے جا سکتا ہے تو میں نے کہا بے شک پھر تیسری مرتبہ اس نے کہا کہ کیا عبدالقادر اللہ تجھے میرے مقام تک لا سکتا ہے تو میں سجدے میں گر گیا کیونکہ میرا رب اس کی بات قبول نہ کر لے کہ میرے رب مجھے ماں فرما دے اب کون بڑا علم والا ہے کون بڑا مرتبہ والا ہے سب کے لئے عبرت کی بات ہے یہ ایک شرابی کی بات پر آپ سجدے میں گر گئے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تجھے میرے حال میں لائے اب آپ بھی فیصل سنا دیتے تو تو شرابی ہے پہلے اپنی حالت تو ٹھیک کر اللہ تیرے توبہ کیسے قبول کرے گا جب تو تو شرابی چھوڑے گا یہ معرفت اللہ تیرے تو